نبی کی ہر شکن کا مرتبہ فرمان جیسا تھا بدن کے رہل پر چہدہ کھلے قریان جیسا تھا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ مظلومیت کی داستان زنانہ طور پر سنانے والوں اگر کوئی مرض کا ڈھنڈورہ پیٹے میں بیمار ہوں میں بیمار ہوں میں بیمار ہوں بیمار کیوں پڑا وہ بھی تو دیکھ اور پھر بیماری کا ڈھنڈورہ پیٹنے کی بجائے اس کا ایلاج بھی تو تلاش کرو ایلاج بھی تو ہے اگر کوئی بیماری کا ڈھنڈورہ پیٹتا رہے اور ایلاج نہ ڈھونڈے ایلاج تلاش نہ کرے تو بتاؤ وہ مرے گا کی نہیں مرے گا وہ تڑپے گا کی نہیں تڑپے گا وہ سسکیاں لے گا کی نہیں لے گا بیمار ہیں مظلومیت کا رونا سب رو رہے ہیں بڑی معذرت کے ساتھ کانفرنسوں کا عنوان بھی مظلومیت کا رونا ہے اسی طریقے سے ہماری تحریریں بھی مظلومیت کا رونا ہے لیکن کبھی سوچا یہ حالات کیوں بنے میری قوم کے جوانوں سے میں مخاتم ہوں یاد رکھنا مجھے گفتگو کا انداز نہیں آتا اس لیے میں اپنے بے جور جملوں کے ذریعے سے آپ کے دل تک پہنچنا چاہ رہا ہوں اے میری قوم کے جوانوں مجھے پتہ ہے کہ تم لوگ رسول اللہ سے بہت محبت کرتے ہو بلکہ اگر یہ جملہ اہل ممبر بھی سماعتوں پہ برا نہ گزرے تو وہ مجھے معاف کر دیں شاید ہم سے زیادہ یہ بیٹھنے والے لوگ اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں اس لیے کہ جب نبی کی عظمت میں حرف آتا ہے تو ہم عبرو بچا کے گھر میں بیٹھتے ہیں جان کی نظریں لے کر جو مقابلہ کرتے ہیں یہ یہی لوگ ہیں جن کو ہم پتہ نہیں کن کی ناموں سے یاد کرتے ہیں میں تو کم از کم اپنے آپ سے بہتر آپ کو سمجھتا ہوں اللہ کی عزت کی قسم کوئی مبالگہ نہیں نہ آپ کا دل خوش کرنے کے لئے کہہ رہا ہوں آپ اس سے بہتر ہیں اور آپ اس سے بہتر عاشق رسول ہیں یہ سوچ کر بس ایک خادم اپنے مخدوم کی کس طریقے سے بارگاہ میں بات ارز کرتا ہے بس وہی بات میں لے کر آپ کے درمیان آیا ہو تم بہت بڑے عاشق رسول ہو تم بہت بڑے شہدائی ہو تم بدعمل ہو سکتے ہو لیکن تم اپنے نبی کے عشق کے معاملے میں پیچھے نہیں ہو لیکن سبق بھول گئے ہو کہ عشق کا انداز کس طرح ہوتا ہے عشق کا اظہار کس طرح ہوتا ہے آج اس کے اظہار کا طریقہ آپ کو سکھانے کے لئے آئے ہیں اے میری قوم کے جوانوں تمہارے بھولے بھالے چہرے دیکھ کر ہمیں ترس آتا ہے انقلاب تمہارے ہاتھوں پر ہے انقلاب تم بپا کروگے انقلاب تمہارے ذریعے سے ہونا ہے لیکن بس اتنا سمجھ لو حالات کیا ہیں اور حالات کا تقاب مقابلہ کیسے کرنا ہے چیلنجز کا جواب کیسے دینا ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہماری محبت میں نہیں ہو رہا ہے ہمارے پیار میں نہیں ہو رہا ہے ہمیں منزل سے بھٹکانے کے لئے ایم سے ہٹانے کے لئے مقصد سے ہٹانے کے لئے کبھی ہماری بستیوں میں سستے میں نشا بیچا جاتا ہے کبھی خوبصورت لڑکیوں کو ہمارے درمیان لا کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے کبھی ہمارے ذہین بچوں کو بھٹکانے کے لئے فلمیں دکھائی جاتی ہیں سریلیں دکھائی جاتی ہیں ان کو بھٹکانے کی کوشش کی جاتی ہے مسلمانوں تمہیں اپنے ٹائلنٹ کا اندازہ نہیں ہے دنیا میں امریکہ سے لے کے برطانیہ تک میں کوئی ہوائی فائرنگ نہیں کر رہا ہوں میں آپ کو اس کا ثبوت دے سکتا ہوں برطانیہ سے لے کے امریکہ تک اور امریکہ سے لے کے اسرائیل تک اگر خوف ہے تو کس بات کا مسلمانوں کے جوانوں کے ٹائلنٹ کا ان کی صلاحیتوں کا اس لیے کہ وہ تاریخ جانتے ہیں تمہاری تاریخ اگرچہ تمہیں پتا نہ ہو لیکن دشمن تمہاری تاریخ جانتا ہے دشمن کو پتا ہے کہ سمندر کے کنارے پر اگر کسی نے کشپیاں جلائی تھی تو وہ کوئی اور مذہب کا جوان نہ تھا وہ محمد الرسول اللہ کا غلام تھا اگر سندھ کے ساحل پر سترہ سال کے جوان نے اسلام کا پرچم لہرایا تھا تو وہ کوئی اور نہ تھا وہ محمد الرسول اللہ کا غلام تھا اگر کسی نے عیسائی چونکے حلق سے بیت المقدس کو چھین کر بیت المقدس پرستان کا پرجم لہر آیا تھا تو وہ صلاح الدین جو بھی کوئی اور نہ تھا وہ محمد الرسول اللہ کا نام لینے والا تھا اس لیے دنیا کو تمہارے ٹائلنٹ سے خوف ہے تمہاری صلاح جد سے خوف ہے وہ چاہتے ہیں اب مسلمانوں میں کوئی صلاح الدین پیدا نہ ہونے پائے اب مسلمانوں میں کوئی تاریخ بن زیاد اٹھنے نہ پائے اب مسلمانوں میں کوئی خالی جنہیں ولید پیدا نہ ہونے پائے تو وہ ہمارے گھروں پہ آکے نہیں کہتے کہ مرتد ہو جاؤ کافر ہو جاؤ اسلام چھوڑ دو وہ جانتے ہیں یہ قوم اب بھی اپنے نبی سے اتنا پیار کرتی ہے اگر ان کے گھروں پہ جا کے کہیں گے نہ کہ محمد الرسول اللہ کو چھوڑ دو تو پھر سنت بلالی ادا کرنے کے لیے یہ راستوں پر آ جائیں گے اور کہیں گے ہم جان تو دے سکتے ہیں محمد الرسول اللہ کے عشق کا سودا نہیں کر سکتے لیکن وہ ایک طرف ہماری گہرت بھی جانتے ہیں اور دوسری طرف ہماری سادگی بھی جانتے ہیں بھولاپن بھی جانتے ہیں وہ کہتے ہیں دروازے پہ جا کے ایمان چھین نہ چھینو بلکہ ان کو ایسی باتوں میں مبتلا کر دو ان کو ایسی باتوں میں ڈال دو ان کو ایسی باتوں میں گم کر دو کہ یہ گم رہے ان کو کبھی نبی کی یاد نہ آئے ان کو کبھی رسول اللہ کی یاد نہ آئے ان کو کبھی نمازوں کی یاد نہ ہے علامہ منظور جیسا اگر عمر دراز انسان قوم کے مسائل پر کرتا ہے تو کرتا رہے نوجوانوں کے کانوں پر جونہ رہیں گے ہماری جماعت کے علماء تقریر کرتے کرتے ہیں مر جائیں دم نکل جائیں لیکن قوم کے کانوں پر جونہ رہیں گے اس قوم کو اتنی ناکارہ بنا دو کہ یہ قوم اپنی علماء کی آواز پر کان نہ دھریں اپنے مفقرین کی آواز پر کان نہ دھریں ان کے لیے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں دو چیزیں سلطان صلاحوتی نجیوبی نے جن دو چیزوں کا تشکرہ کیا تھا کیا کہا تھا سلطان نے کہ قوموں کی تباہی کے لیے ہتیار جتنے خطرناک نہیں ہوتے اس سے زیادہ دو چیزیں خطرناک ہیں نمبر ایک شراب اور شباب اللہ 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 جب کسی قوم کو ہتیاروں سے ختم نہ کیا جا سکے تو اس قوم کو شراب اور شباب سے ختم کیا جاتا ہے اور آج یہ دونوں چیزیں ہمارے معاشرے میں ہیں اور ہمیں جو پوری دنیا کے اندر لوٹا پیٹا مارا جا رہا ہے وجہ ہمیں گناہوں کے دلدل میں ڈبو دیا گیا ہے اگر میرے نوجوان بنا نہ مانے تو اسی پرسنڈ لڑکے اور لڑکیاں ہمارے سماج کی ایسی ہیں کہ جن میں افیر اور ناجائز تعلقات کے معاملات موجود ہیں کوئی ہسنے آسانے کی بات نہیں ہے یہ دل کا درد ہے بیس پرسنڈ جو بچے ہیں وہ بھی شاید کسی مجبوری کے تحت بچے ہیں دو تیر پرسنڈ لوگ ہوں گے جو اللہ کی خشیت اور خوف کی وجہ سے محفوظ ہیں اب تھوڑی دیر جو دکھڑا لے کر آئے ہیں جس کناہ کی طرف آپ جانے ہیں میری نئی نسل جا رہی ہیں یاد رکھنا جب کسی قوم کے دل میں ناجائز اور حرام محبت پیدا ہو جائے پھر اس قوم کے دل میں عشق رسول نہیں ہوتا کیوں کیوں اس لیے کہ اگر اس کرسی پر آپ نے مجھے بٹھانا ہے امین القادری کو اگر یہاں کوئی پیشاپ پڑا ہوتا یا پاکھانا پڑا ہوتا کانوں پر بار لگے تو ماف کرنا لیکن میں تھوڑا سا نیچے اتر کے بات کرنے کے عادی ہوں اگر پیشاپ پاکھانا اس کرسی پر پڑا ہوتا تو کیا علامہ منظور صاحب یا ہمارے ناظر صاحب یا فیضی صاحب یہ لوگ کیا مجھے یہاں بیٹھنے دیتے نہیں کیوں میں لاکھ گرا پڑا ہوں لیکن نسبت کی وجہ سے یہ لوگ محبت کرتے ہیں کہ نا ہم آپ کو یہاں بیٹھنے نہیں دیں گے کیونکہ یہاں گندگی پڑی ہوئی ہے توجہ کرنا کیوں کرسی پہ آپ کو بیٹھنے نہیں دیں اور اگر جلسے والوں نے بٹھا دیا تو لوگ جلسے والوں سے لڑیں گے ماریں گے پیٹیں گے ہمارے مہمان کی جس کو رسول اللہ سے نسبت ہے ایسی بیعدوی کرتے ہیں یہی ہے اب آپ سے پشتا ہوں آپ مجھ سے کیا محبت کریں گے اور میری اور آپ کی محبت کی حقیقتیں کیا ہیں اگر کرسی پر گندگی پڑی ہو پاکھانا اور پیشاپ کی تو آپ مجھے وہاں آنے نہیں دیں گے کیونکہ آپ کی محبت اور غیرت کو گبارہ نہیں ہے اللہ اپنے محبوب سے جتنا پیار کرتا ہے اتنا کون اس سے پیار کر سکتا ہے جب آپ اپنے پیار کی غیرت کی وجہ سے مجھے گلازت والی کرسی پر بیٹھنے نہیں دیتے تو اللہ اس دل میں محبوب کو کیسے جلوگر فرمائے گا اللہ اس دل میں محبوب کا عشق کو کیسے پیدا کرے گا اللہ اس دل میں محبوب کی محبت کو کیسے رکھے گا جس دل کے اندر زنا کی محبت ہو جس دل کے اندر کسی لڑکی کی حرام محبت ہو جس دل کے اندر تاش کے پتوں کی محبت ہو جس دل کے اندر شراب کی محبت ہو جس دل کے اندر شباب کی محبت ہو یاد رکھنا ایک دل میں دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی ارے جب رات اور دن ایک ساتھ نہیں ہو سکتے صبح اور شام ایک ساتھ نہیں ہو سکتے کفر اور ایمان ایک ساتھ نہیں ہو سکتے تو پھر زنا کا پیار اور آمینہ کے نال کا پیار دونوں ایک دل میں کیسے جمع ہو سکتے ہیں یا تو دل میں نامینہ کے نال کا عشق ہوگا یا تو دل میں زنا کی محبت ہوگی اب میں فیصلہ نہیں کروں گا کیونکہ میں فائصلہ نہیں ہو اپنے من میں دوپ کر باجہ سراغے زندگی دو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن اب پتا چلا کہ گھروں سے دعا کیوں اٹھ رہا ہے اب پتا چلا جناب سے کیوں سسک رہے ہیں اب پتا چلا بچیوں کی عابرو کیوں لٹ رہی ہے وجہ یہ ہے جب تک دلوں میں عشق رسول تھا دنیا میں کوئی ایسا مہائی کا لال پیدا نہیں ہوا تھا جو تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کر سکے کیوں اس لیے کہ عشق انسان کو پاور فل کرتا ہے انسان کو طاقتور کرتا ہے انسان میں رو پر دب دبا پیدا کرتا ہے آپ جانتے ہیں تین سو تیرہ کیوں جیتے تھے ان کے پاس تلوارے تھی اس لیے میرا چیلنج ہے میں چیلنج والا آدمی نہیں لیکن آج چیلنج کرتا ہوں بتاؤ تین سو تیرہ جو بدر میں تھے کتنوں کے پاس تلوارے تھی آٹھ سے زیادہ کے پاس تلوارے نہیں تھے تین سو تیرہ میں آٹھ کے پاس تلوارے تھی اب بتاؤ ہزار سے لڑ رہے ہیں آٹھ تلوارے ہیں وہ بھی کوئی تلوار زنگ آلود ہے وہ بھی کوئی تلوار ٹوٹی ہوئی ہے آقا سے کہتے ہیں آقا ہم لڑنے آئے ہیں ہمیں تلوار دیجئے حضور نے خجور کی ٹہنیاں توڑی یہ تیری تلوار یہ تیری تلوار یہ تیری تلوار آپ سے پوچھتا ہوں جہاں تلوارے ناکام ہو جاتی ہے وہاں عشق انسان کو کامیاب کرتا ہے عشق نے جتایا بدر میں عشق نے جتایا اہود میں عشق نے جتایا خیبر و خندق میں عشق نے جتایا بائیس ہزار سامنے گنڈے ہیں عصری پہتر ہے بہتر کربلا میں وہ بھی کوئی بودا ہے کوئی بچہ ہے بائیس ہزار ہار جاتے ہیں بہتر عشق والے جیت جاتے ہیں اہاں ہاں نارے عشق عشق تھا عشق اکبال نے اسی کا رونا رویا ہے بجی عشق کی آگ اندھیر ہے بجی عشق کی آگ اندھیر ہے مسلمانی راگ کا ڈھیر ہے تم میں اور لوگوں میں فرق کیا ہے دو آنکھیں اپنی دو آنکھیں اوروں کی دو کان اپنے دو کان اوروں کے ایک سر اپنا ایک سر اوروں کا ایک زبان اپنی ایک زبان اوروں کی بتیز دات اپنے بتیز دات اوروں کے لیکن دنیا اپنے قدموں میں کیوں رہتی تھی کیونکہ وہاں عشق نہیں تھا یہاں عشق تھا ایک ہی بات عشق گیا سب گیا ایک بات ایک بات ہر پسط کو بالہ کر دے قوت ایک بات ایک بات عشق کی قوت ہتیار کی قوت نہیں عشق کی قوت ہتیار خریدنے پڑتے ہیں عشق خریدا نہیں جا سکتا ہاں ہتیار والے صرف مالداروں کو طاقتور بنا سکتے ہیں لیکن عشق تو غریب بلال کو بھی طاقتور بناتا ہے غریب ابو حریرہ کو بھی طاقتور بناتا ہے تو کہا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالہ کر دے اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے یا لاؤ قلم تیرے ہیں اے میری قوم کے جوانوں دلوں میں زنا کی محبت پیدا ہو گئی اس لیے عشق کی آگ بج گئی دلوں میں شراب کی محبت پیدا ہو گئی اس لیے عشق کی آگ بج گئی بڑی معذرت کے ساتھ آپ کو بتاؤں علامہ بتا رہے تھے جو نشا کرے اس کو پیار سے سمجھاؤ بالکل پیار سے سمجھاؤ نہ مانے آگے کا عشتیب اب مجھ سے سن اگر وقت ہوتا تو حضرت کہتے ہیں لیکن اب آگے سنو اگر کوئی نشا کرتا ہے پیار سے سمجھاؤ نہیں مانتا ہے اب اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اس کو اپنے پاس مت بیٹھنے دو اللہ کے نشا کرنے والے کو توجہ کرنا اپنے پاس نہ بیٹھنے دو اگر پاس بیٹھنے دو گے نشے والوں کو تو کیا ہوگا اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو نشے والوں کو اپنی محفل میں بٹھائے گا قیامت کے دن اس کو اللہ اندھا اٹھائے گا اندھا نشے والوں کو اپنے پاس نہ بیٹھنے دو اگر وہ مر جائے اللہ کے رسول نے فرمایا آقا علیہ السلام فرمارے اور یہ حدیث جو میں جہاں سے پڑھ رہا ہوں یہ فقی ابو اللہ فمرکندی جو ہنفیوں کے بڑے امام ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا توجہ کرنا آقا فرماتے ہیں اگر نشا کرنے والا مر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت نہ کرو حالانکہ ہنفی المسلق ہونے کے اعتبار سے ہمارا موقف یہی ہے کہ کبائر کا مرتقب کتنا ہی کیسا ہو جنازہ پڑھی جائے گی اس لئے ہمارے علماء نے تشریح کے ساتھ ہنشیہ لگا دیا اگر وہ نشے کو حلال جان کے کرتا ہو تو جنازے میں شرکت نہ کرو لیکن ہمارے بعض ہنفی علماء یہ کہتے ہیں کہ علماء اور خواس معزز لوگ اس کے جنازے میں شرکت نہ کریں تاکہ لوگوں کو عبرت ہو کہ اگر نشے والا مرے گا تو کتنا زلیل مرے گا کہ علماء اس کے جنازے میں شریک نہ ہوں گے عزتدار لوگ اس کے جنازے میں شریک نہ ہوں گے آقا فرماتے ہیں نشہ کرنے والا بیمار پڑے اس کی عیادت نہ کرو آقا فرماتے ہیں نشہ کرنے والا بیٹی مانگے بیٹی نہ دو آقا انشاءت فرماتے ہیں جو نشہ کرتا ہے اب ذرا توجہ سے سننا اپنی مظلومیت کی داستان لوگوں کے درمیان رو رو کر سنانے والوں اللہ کے حبیف فرماتے ہیں جس نے نشہ کیا میں محمد اس سے بیزار ہوں آقا فرماتے میں اس سے بیزار ہوں اللہ اکبر جس سے اللہ کے رسول بیزار ہو جائیں اس پر رحمتیں کیسے برسے گی اس پر رحمتیں کیسے آئے گی اللہ اکبر کسی پہ بس نہیں بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن جب نشہ کرنے والا اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا اے میری قوم کے جوانوں یقیناً میں جانتا ہوں ان میں نشہ کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے اگر نشہ کرنے والا ہوتا نشہ کرنے والے اتنی رات تک نہیں جاکتے وہ تو نشہ کر کے دھت پڑے رہتے ہیں مجھے پتا ہے کہ تم نشہ نہیں کرتے لیکن اللہ کرے تمہارے ذریعے سے وہاں تک آواز پہنچے جن کو اس آواز کی ضرورت ہے اللہ اللہ میرے اور تمہارے سچے نبی نے فرمایا نشہ کرنے والا اگر مر گیا توبہ کے بغیر اللہ ہوا اکبر مر گیا آقا فرماتے ہیں جب قیامت میں اٹھے گا یا تو سور کی شکل لے کر اٹھے گا یا تو بندر کی شکل لے کر اٹھے گا تمہارے نورانی چہرے تمہارے اللہ ہوا اکبر یہ سادہ سے چہرے بلکہ جس کو لوگوی معنی میں کہہ دوں تمہارے یہ معصوم چہرے دیکھ کر کتنا ترس آتا ہے تم پر یہ خوبصورت چہرے جب قیامت کے بھی نشے کی وجہ سے سور اور بندر کی شکل اختیار کر جائیں گے کیا بنے گا میرے بھائی مجھے بتاؤ چہرے پہ اگر فن سے نکل آئے تو تم جلسوں میں نہیں آتے تم ولیمے میں نہیں جاتے تم شادیوں میں نہیں جاتے اللہ کی بارگاہ میں سور والا چہرہ لے کر آوگے اللہ کی بارگاہ میں بندر والا چہرہ لے کر آوگے یہ اگر کوئی مولوی صاحب کہتے آپ کہتے چھوڑو یار مولویوں کا تو کام یہ ہے یہ مولوی نے نہیں کہا یہ مولا مصطفیٰ جانے رحمت نے کہا ہے یہ میرے اور تمہارے آقا نے کہا ہے لوگوں اپنے حال پہ رحم کر لو میرے بھائی جانتے ہو اللہ کے رسول خائدہ نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں آقا ارشاد فرماتے ہیں نشا کرنے والوں کو جہنم کی اندر آگ کی سولی پر لٹکایا جائے گا اپنے کمزور جسم پہ رحم کر لو کتنا نازک جسم ہے میرے بھائی اپنا جو جسم مکھی اور مچھر کا ڈنک برداشت نہیں کر سکتا جب اس وجود کو نشے کی وجہ سے جہنم کی آگ کی سولی پر لٹکایا جائے گا میرے اور تمہارے سچے نبی نے فرمایا جس کو ابن حجر نے اپنی کتاب میں لکھا ایک ہزار سال تک اس کو آگ کی سولی پر لٹکایا رکھا جائے گا ایک ہزار سال تک آگ کی سولی اور ایک ہزار سال اور جہنم کا ایک دل ہمارے پچاس ہزار سال کے برابر ہے تو جہنم کا ہزار سال کتنا ہوگا میرے بھائی آخر نشے سے ملتا کیا ہے کیا ملتا ہے نشے سے مدھوشی بے ہوشی جتنی دیر تک نشے میں ہوگی مدھوش بے ہوش ہوش نہیں ہوگا اور شراب پیوگے کڑویں گھوٹ شراب پیوگے کچھ نہیں ہے اس میں اور اتنی سکت ترین سزا آقا فرماتے جس نے ایک خود شراب پیا چالیس دن تک اس کی کوئی عبادت دعا قبول نہیں ہوتی اور اگر انہی چالیس دنوں کے اندر اندر وہ مر گیا تو ڈر ہے کہ وہ کافر ہو کر مرے گا کافر کہا رہیم کرو اپنے آپ پر یہ دنیا کا لٹنا پٹنا کوئی اہمیت نہیں رکھتا آخرت کا عذاب سوچو آخرت کا عذاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب اس کو آگ کی سولی سے ہزار سال کے بعد اتارا جائے گا وہ کہے گا مجھے کھانا کھلاو بھوک لگی ہے تو اس کو تھوڑ ایک کانٹے دار درک ہے یہ اس کے موں میں ڈالا جائے گا اور اس کو تینت الخبال یہ تینت الخبال اس کو پلایا جائے گا صحابہ نے پوچھا آقا یہ تینت الخبال کیا ہے آقا تو آقا فرماتے ہیں یہ جہنمیوں کا پیپ اور خون ہے جو کھولتا ہوگا اور اس کو پلایا جائے گا جب وہ اپنے موں کے قریب کرے گا تو اس کے جہرے کا گوشت جھڑ جھڑ کے گیرے گا اور جب وہ تینت الخبال اپنے ہنک میں اتارے گا تو اللہ اکبر اس کی آتے کٹ کٹ کے نیچے کے مقام سے گرنے لگے گی وہ چلائے گا ہائے میرے ساتھ کیا کیا جاتا ہے تب فرشتے کہیں گے ظالم کیا تجھ تک اللہ کے رسول کا فرمان نہیں پہنچا تھا تو دنیا کے اندر نشا کرتا تھا بتاؤ اسی لئے نشا کر رہے ہو کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا ہم ٹینشن میں رہتے ہیں اس لئے ٹینشن دور کرنے کے لئے نشا کرتے ہیں میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کس نے کہہ دیا کہ نشے کی وجہ سے ٹینشن دور ہوتا ہے نہیں تھوڑی دیر اگر آپ نشے میں ہیں جتنی دیر تک کہ آپ کی عقل ختم ہے اتنی دیر تک آپ نے نشا بھلا دیا نشا گیا آپ کا ٹینشن اور بڑھ جائے گا اس لئے نشا نہیں کرنا نشے والوں سے دوستی نہیں کرنا نشے والوں کے ساتھ نہیں اٹھنا بیٹنا آپ کو بتاؤں اپنے نوجوانوں کا ٹائلنٹ لوگوں کو اتنا کھلتا ہے جو کالیج میں اچھے نمبر سے آتے ہیں جو یونیورسٹی میں زہین بچے ہیں بعض آپتہ دشمن ان کے درمیان اپنے بچے بھیج کر ان کو مفت میں ایم ڈی چٹواتے ہیں نشا کرواتے ہیں کیوں یہ پڑھنے کے قابل نہ رہے یہ پڑھنے کے قابل نہ رہے یہ سب کچھ ہو رہا ہے کیوں نادانی کرتے ہو اتنا بھولاپن مت کرو اتنی سادگی مت کرو نکلو دوست و دشمن کو پہچانو یہ علماء تمہارے دشمن نہیں ہیں یہ تمہارے خیر خواہ ہیں قرآن و حدیث کی تعلیم کو دیکھو پڑھو اپنی زندگی کا ایم جو ہے اس کی طرف بڑھو آگے بڑھو اللہ ہو اکبر میرے آقا علیہ السلام کے دیوانو آپ کو بتاؤں ٹینشن کا علاج چاہیے نہ آپ کو میں اللہ کی قسم کھا کر کے آپ کو آج ٹینشن کا ایک ایسا علاج بتاتا ہوں اپنی زبان پہ نہیں مجھے اپنے نبی کے فرمان پر بھروسہ ہے جو بندہ سو مرتبہ لا حول ولا قوتہ الا باللہ العلی العظیم پڑھے گا اللہ اس کی نیننو بلاؤں کو دور فرما دے گا جس میں سب سے پہلی بلاؤں ٹینشن ہے اگر کوئی ڈپریشن کا شکار ہے بولو لاحول پڑھنے کے لئے لوگ تو یہ سمجھتے ہیں لاحول تو شیطان کو بھگانے کے لئے پڑھا جاتا ہے یہی تو بندوں سمجھنے کی بات ہے اللہ کے بندوں جس لاحول سے شیطان جیسی بنا بھاگ جاتی ہے اس لاحول سے وہ کونسی بنائے جو بھاگ نہیں سکتی میرے امام امام اہل سنت علیہ حضرت نے لکھا ہے کہ یہ عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بطور تحفہ میراد کی شب مصطفیٰ جان رحمت کو دیا تھا یا رسول اللہ یہ آپ کی عمد کے لئے تحفہ لے کر جائیں دوسرا ٹینشن بھگانے کا طریقہ آقا پہ درود پڑھو ارے درود پڑھ کر دیکھو یہ نام کوئی کام پکڑنے نہیں دیتا پکڑی بھی بنا دیتا ہے سب نام محمد واللہ یہ نام محمد کا کمال ہے کہ جب اللہ نے عرش کو پیدا کیا تو عرش گھوم رہا تھا چکر میں تھا اللہ نے عرش پر جب محمد الرسول اللہ کا نام لکھا تو عرش گھومنا بند ہو گیا عرش ساکن ہو گیا آپ جانتے ہیں نو کی کشتی کو کنارہ کس سے ملا کشتی میں نام محمد لیا گیا تو کشتی کو کنارہ مل گیا حضرت یونس مچھلی کے پیٹ سے کیسے نکلے محمد الرسول اللہ کے نام کے تفعل میں نکلے حضرت آدم کی دعا کیسے قبول ہوئی نام محمد کی برکت سے قبول ہوئی اللہ اللہ استاد زمن کہتے ہیں تمہارا نام مصیبت میں جب لی ہوگا ہمارا بھگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا کناہ گار پہ جب لطفہ آپ کا ہوگا کیا بغیر کیا بے کیا کیا ہوگا کیا بغیر کیا بے کیا کیا ہوگا اور میں ان کے در کا بھکاری ہوں میں ان کے در کا بھکاری ہوں سلطان پوروالو میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں بستلا ہوگا حسن فقیر کا جنت میں بھی اس طرح ہوگا درود پڑھو درود کی برکت سے ٹینشن دور ہوں گے لیکن کس کے ٹینشن جو درود والے سے پیار کا پھر بات آگئی جہاں عشق نہیں بلکہ مکاریوں نے جنم لے لیا جہاں حقیقتوں نے نہیں ناروں نے جنم لیا آج تو پورا عشق کا سمٹ آیا ہے ناروں میں عشق سمٹ آیا ہے ناروں میں عشق سمٹ آیا ہے چومہ چاٹی میں عشق سمٹ آیا ہے دس روپے کی نوٹ نات خان کو دینے میں یہ میرے دل کا درد نات خانوں کو بڑھ چڑھ کے نظر پیش کرو دس کی نوٹ نہیں جو دے سکتے ہو دو مٹک مٹک کرنے ہی پھیک پھاک کرنے ہی نات خانوں کو جو نبی کا ذکر کر رہا ہے شان سے دو کہ تمہارا ہاتھ نیچے رہے اس کا ہاتھ اوپر رہے شان سے دو لیکن ایک بات کہتا ہوں ہم سوچتے ہیں دس کی نوٹ دے دی عشق بن گئے عشق رسول نارہ لگا دیا کلامی رسول میں موت بھی کبھ میں اپنی گفتگو طول نہیں دے رہا ہوں سمیٹتا جا رہا ہوں میری گفتگو اینڈ کی طرف ہی جا رہی عشق بن گئے یہ عشقوں کا امتحان کب ہوتا ہے پتا ہے جب کہو نماز پڑھو کا ملانا ٹائم نہیں ملتا کسی بہت بڑے مفقر نے اور وہ بھی غیر مسلم مفقر نے ایک اسلام دشمن کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا توجہ کرنا لوگ ہستے ہیں اپنی جلسوں پہ آپ کیا سمجھتے ہیں مزاق اُناتے ہیں لوگ اپنا آپ کیا سمجھتے ہیں اس مفقر نے مسلمانوں کو تباہ کرنے کے جو کانفرنس ہو رہی تو اس میں کہا تھا مسلمانوں کے جلسے دیکھ کے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کی کانفرنس سے دیکھ کے ان کی تقریر ہے ان کے نعروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے مسلمانوں سے ہم کب ڈریں گے اسلام دشمن طاقتوں نے کہا کب ڈریں گے جیسے یہ جمعہ کی نماز میں مسجد بھرتے ہیں جب تک کی فجر کی نماز میں مسجد نہ بھر دیں اس وقت تک ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ان سے کچھا پاپڑ بھی نہیں ٹوٹ سکتا یہ کچھ نہیں کر سکتے یہ کچھ نہیں کر سکتے یہ زنانہ نہ رہے ان کو کبھی کامیاب نہیں کر سکتے تاریخ کے نام پہ اتراتے رہو خالد کے نام پہ اتراتے رہو اور جہاں وہ محمد بن قاسم کے نام پہ اتراتے رہو موسلاہ الدین ایوبی کا نام لے کر اتراتے رہو پدرم سلطان بودھ میرا باپ بادشاہ تھا تو تُو کیا ہے وہ بتا تیرا باپ بادشاہ تھا تو تُو کیا ہے وہ بتا بڑے گھمنٹ سے کہتے ہیں ایک ہزار سال ہم نے اندوستان پہ حکومت کی تو تُو کیا کر رہے وہ بتا تیری توقعات محلے میں بھی سر اٹھا کے چلنے کی نہیں رہ گئی ہے اب تُو گھمنٹ کرتا ہے کہ میں نے ایک ہزار سال حکومت جنہوں نے ہزار سال تک حکومت کی تھی ان کی تاجد بھی فوت نہیں ہوتی تھی ہاں یہاں تھوڑی دی چربی چڑھتی ہے تو آوارگی سوچتی ہے ایک لڑکا بالک کیا ہو جاتا ہے پانس سو روپیہ اگر گھر سے خرچہ ملتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میں جو ہے وہ اس طریقے سے ایسا ریچارچ کراؤں کہ میں کم سے کم رات بر زنا کی فلمیں دیکھ سکوں یہ اوقات ہو گئی ہے یہ حیثیت ہے چار چھے لڑکے مل کر وائی فائی لگاتے ہیں آپ کی حقیقت مجھے نہیں معلوم چار چھے لڑکے مل کے وائی فائی لگاتے ہیں پوری رات بر کر یا تو گیم کھیلتے ہیں یا تو زنا کے مناظر دیکھتے ہیں آپ کہتے ہیں ہم پہلے بادشاہ تھے تو بادشاہ تھے کب کب تک بادشاہ تھے میں ابھی عربستان کی بات نہیں کر رہا ہوں کیونکہ عرب کی بات کرو تو لوگوں کو بڑی تقلیف ہوتی ہے ہندوستان کی بات کر رہا ہوں کب تک بادشاہ تھے یہ ہندوستان ہے میرا پیارا بھارت ہے میرا ملک ہے جس کی مٹی پر ہمیں ناز ہے جس کے وجود پر ہمیں ناز ہے ہمیں فقر ہے کہ ہم اس زمین کے ہند کے رہنے والے ہیں جہاں سب سے پہلا انسان آدم علیہ السلام کی شکل میں اترا تھا اور ابھی دنیا کا کوئی خطہ نور مصطفیٰ کی زیارت نہ کر سکا تھا سب سے پہلے جس زمین نے نور مصطفیٰ کو دیکھا وہ میرے پیارے بھارت ہندوستان کے سرزمین ہے ہم اس بھارت کے رہنے والے ہیں لیکن آپ سے بات کہنا چاہتا ہوں میری قوم کے جوانوں مجھے بتاؤ آپ کہتے ہیں ہم پہلے بادشاہ تھے اور ابھی ایسے بھکاری بنے ہیں کہ ہم لوگوں سے برادریاں بتل کر جو ہے وہ شیڑل کاشت میں داکھی لو کر کے لوگوں سے سندے مانگتے ہیں کہ ہم میں بتاؤ کہ ہم پچڑی ہوئی قوم یہ حال ہو گیا او بی سی مانگ رہے لوگوں سے تاکہ لوگ ہمیں او بی سی کی خیرات دیں تو اس کی وجہ سے ہم کچھ ترقی کر سکیں میں نے کہا نبی رحمت نے تمہیں یای جو اللہ دین آمنوں کے مقام پہ فائز کیا تھا اسی کا احساس کر لیتے تو یہ دن دیکھنا نہیں پڑتے آپ سے کچھ نہ چاہتا ہوں کب تک بادشاہ پہ ہم میرے جوانوں سنو اگر کوئی ایک کارخانہ دو کارخانہ تھوڑی موڑی دکان کا مالک بن جائے اس کو پہلی بیوی سے دل نہیں بھرتا وہ کسی نہ کسی دوسری سے افیر کر بیٹھتا ہے آنکھوں کا حال یہ ہے کہ جیسے بلی کی نیت چھکڑے میں اس طریقے سے ہماری قوم کے جوانوں کا آلوہ ہے جملے سکھ لگے معاف کرنا آپ کا خادی مونشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتے یہی ہے نا تھوڑی زی طولت آئی چکر مکر ہو گیا شروع تھوڑی زی طولت آئی خوبصورت بیوی ان کو اچھی نہیں دکھتی کیوں اچھی نہیں دکھتی بتائیں کیوں اچھی نہیں دکھتی اس لیے کہ وہ خوبصورت ہیروائن کو دیکھ کر فلم میں آتے ہیں اور گھر میں چولا پھوکتی بھی بیوی کو دیکھتے تو اچھی کسی دکھے گی یہ کتنی اچھی ہے میں نے کہا ظالم وہ چار گھنٹے میک اپ کر کے آئیے ظالمہ اور یہ بیچاری کچن میں چار گھنٹے سے بیٹھی ہے تو چار گھنٹے میک اپ کرنے والی اور چار گھنٹے کچن میں بیٹھنے والی دونوں کا تقابل کس طرح کرتا ہے خدا کی عزت کی قسم اس کو چار گھنٹے کچن میں رکھ کے لا اور پھر اپنی بیوی کو چار گھنٹے کچن میں رکھ کے لا خدا کی عزت کی قسم نہیں تیرا دل سجدہ شکر کرنے کو چاہا تو پھر کہنا ہزاروں ہیروائن سے زیادہ تیری بیوی اللہ نے خوبصورت بنائی ہے کیوں ہو اس کے چیرے پر زنا کی وجہ سے لانت پرش رہی ہے اور اس کے چیرے پر شرافت کی پرکت سے اللہ کا نوجت مجھا رہا سباہ لیکن تمہیں قدر نہیں ہے اپنی بیویوں کی تمہیں قدر نہیں ہے تم ان کو اس سے تقابل اور میں تو کہتا ہوں جو بیوی کو ہیروائن کے میں کا گالی دے رہا ہے ہیروائن کے تو تو ہیروائن کی طرح نہیں بیوی کو اتجاج کرنا چاہیے مو بن کر میں ہیروائن کی طرح نہیں کیوں ہیروائن کون ہے جو مسکرین پہ آکے زنا کرتی ہے آج بھی سب سے زیادہ باخیرت کسی مذہب کی بیٹی ہے تو وہ میرے مذہب اسلام کی بیٹی ہے ہاں میں علماء سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں یہ جو میڈیا پہ سن کے چار لاکھ بھاگ گئی چالیس لاکھ بھاگ گئی یہ نقل نہ کرو میڈیا پہ ہم چان کی خبر سن کر کے اعتماد نہیں کرتے تو بیٹیوں کی بیٹیوں کی آورو کے بارے میں تم کیسے یقین کر رہے ہو نہ بولو چند بھاگی ضرور ہوگی میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں بھاگی چند بھاگی ضرور ہوگی لیکن واللہ فاطمہ کی کنیز کبھی نہیں بھاگی جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہ تھا وہ ہی بھاگی ہے جو حسین کی باگی کنیز ہے وہ پھوکی ہے پھر بھی اسلام میں مجھو نعرے تکویر نعرے رسالت فیضان غوثِ آزم میڈیا سے اتنا متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے نعرے تکویر نعرے رسالت فیضان امام حسین خاندھان امام حسین نعرے تکویر نعرے رسالت مفتی صاحب کہنے یہ جملہ پھر کہہ دیں میری مجبوری ہے کہ میں تکلیل یاد کر کے نہیں آتا اب لیکن کوشش کرتا ہوں کہنے کہ اگر جملہ میچ ہو گیا تو ٹھیک ہے ورنہ ماف کر دیجئے گا کیونکہ جب تکلیل کوئی یاد کر کے آتا ہے تو وہ ریپیٹ کر سکتا ہے میں نہیں کر پاؤں گا لیکن اگر اللہ کرے ہو جائے سیدہ کی نالا ان کے صدقے تو اچھی بات ہے پھر کہتا ہوں جو کہتے پانچ لاکھ چالیس لاکھ بھاگ گئی میڈیا کی بات پر اعتماد نہ کرو جو جان کا اعلان کرتے میڈیا تو ہم اس پر اعتماد نہیں کرتے تو اللہ وقت پر بیٹیوں کے بھاگنے کی بات پر ہم کیسے اعتماد کر سکتے ہیں کسی سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں آج بھی تمہیں یقین آنا چاہیے کہ جتنی تمہاری بیٹیاں باغیرت ہیں تمہیں جملہ سنوے جتنی تمہاری بیٹیاں جتنی تمہاری بیٹیاں باغیرت ہیں اتنی کسی کی ماں میں بھی غیرت موجود نہیں ہے کیونکہ ہمارے مذہب میں بیٹی سیدہ سینب کو کہتے ہیں بیٹی فاطمہ تسانہ کو کہتے ہیں نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ آلہ حضرت فیضانِ آلہ حضرت نعرے تکبیر نعرے رسالت ہاں جو چلی گئی توجہ جو چلی گئی اگر آپ دھونکے نکالیں گے گئی مجھے پتا ہے لیکن وہ چند ہے گئی وہ جو سیرے سے تھی ہی نہیں توجہو گئی وہ جو سیرے سے تھی ہی نہیں جو ہے وہ مر رہی ہے نہیں جا رہی ہے وہ بھوکی ہے نہیں جا رہی ہے آپ کہیں گے وہ ایک فلا فلا گیا فلا فلا تمہارے قریب کا فلا فلا گیا میں نے کہا تھا کب جو گیا جو ابو بکر صدیب کو گانی دے وہ کیسا مسلمان ہو زکتا ہے جو عمر ابن خطاب کو گانی دے وہ کیسا مسلمان ہو زکتا ہے جو قرآن کو تیس پارے کی بجائے چالیس کا راگل پہ وہ کیسا مسلمان ہو زکتا ہے وہ پہنے سے تھا ہی نہیں ارے جو نہیں تھا وہ گیا تو کیا گیا لیکن پھر بھی نہیں تھا مگر ٹائٹل تو تھا جب تک ٹائٹل تھا واقف و بارڈ کی کمائی کھا رہا تھا جس کی کھا رہا تھا اس کی کھا رہا تھا گیا تو اب بھیگ ماند رہا ہے لیکن بھیگ نہیں ملتی میرے امام کہتے ہیں جو تیرے دن سے یار پھرتے ہیں دربدر یوں ہی باب نار تبیر نار رسالت فیضان امام حسین اس لیے کہنا انہیں چھوڑ کے نہ جاؤ کیونکہ محمد الرسول اللہ چھوڑنے جیسی شخصیت نہیں ہے کیونکہ جو محمد الرسول اللہ کو چھوڑ دے میرے نبی کا کچھ نہیں جاتا لیکن جو چھوڑ کے چلا جائے اس کے پاس کچھ رہے نہیں جاتا اس لیے اس لیے ہم تو کہتے ہیں اگر کائنات کا دولت من دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ ان سنیوں کو دیکھو ہم سب سے بڑے مالدار ہیں کیونکہ ہمارے پاس محمد الرسول اللہ جیسی دولت کون کہتا ہے ہم گریب ہیں کون کہتا ہے جس کے پاس محمد الرسول اللہ اس سے بڑا مالدار کون اس سے بڑا مالدار بات دور نکل گئی بات دور نکل گئی بات کیا چل رہی تھی بات میں سمیٹنے لگا ہوں بات سمیٹنے لگا ہوں مسلمانوں اچھی طرح یاد رکھو کہ لوگ جو ہے تمہارے ٹیلنٹ سے خوف زدہ ہیں وہ آپ کہتے ہیں مسلمان پہلے ہزار سال تک بادشادہ کیوں تھا میرے بھائی تھوڑی زی دولت پر تو ہی طرح کر کے گناہ کرتا اللہ گزب کو دعوت دیتا اللہ فرماتا تیرے رب کی پگڑ بڑی سکتے جو اللہ دولت دینا جانتا وہ چھننا بھی جانتا دولت کے نشے میں اللہ کے گزب کو چیلنج کرو کہ اللہ بھکاری بنا دیکھو لیبیا کا شہزادہ انٹرنیٹ پر بہت جاتے ہو نا ذرا انٹرنیٹ پر یہ بھی دیکھا کر لیبیا کا شہزادہ وہ تھا برطانی یا امریکہ کے بادشاہ وں تو تھا ہی نہیں وہی پر وہ پاکھانا بھی کرتا تھا ایک کمرے میں یہ حال تھا کیوں اللہ کے گزب کو چیلنج کرو آپ کو بتاؤں صدر صدیم حسین جب تک اللہ نے انہیں حکومت دی تھی کسی کو برا لگے تو معاف کرنا میں کوئی ان کی دشمنی بات نہیں کر رہا جب تک اللہ نے ان کو حکومت دی تھی سونے کی ٹوٹیاں دی گھنوں بیت الخلا میں سونے کی ٹوٹیاں تھی جگہ جگہ ان کے مجسسیں بنے تھی جو انہوں نے کیا کیا کچھ اچھے کام بھی کیا آدمی اچھے بھی کرتا برے بھی کرتا کیا لیکن یاد رکھنا جب دیکھا نا دیکھا نا لیکن صدام جب پلٹنا چاہتے تھے بہت دیر ہو چکی تھی اب پلٹنے کا موقع نہیں تھا لیکن ان کو جو موت آئی نا وہ بڑی قابل رش شہادت کی موت قرآن چون کے کلمہ پڑ جو بھی انہوں نے کیا اللہ ان کی قبر پر رحمت لیکن پلٹنے کا وقت چلا جا چکا تھا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ایسے تھے کچھ نہیں کوئی بات ان کے بارے میں نہیں لیکن کوئی ہو جب دولت کے نشے میں آدمی اللہ کو بھولتا ہے پھر کوئی ہو خدرت اس کی پکڑ کر لے پھر آدمی پلٹنا چاہے بھی تو وقت ختم ہو جاتا ہے اس لیے جوانی کے نشے میں دولت کے نشے میں اللہ جوانی بھی چھین لے گا دولت بھی چھین لے گا توبہ کی توفیق بھی چھین جب راب کو نرم نرم قدوں پہ لیٹ کر گنڈی فلمیں دیکھنے کا دل چاہے تو تصور کرنا کہ وہ دیکھ رہا ہے جب کسی عورت پر پاپ کی نظر ڈال کر کے زنا کرنے کو من چاہے تو تصور کرنا کہ وہ دیکھ رہا ہے جب وہ پکڑ کرتا زانیوں کو جو زنا کرتے توبہ نہیں کرتے اللہ ان کی نسلوں تک زنا کی سزا دیتا ہے نسلوں تک زنا کی سزا واقعی رہتی ہے زانی کی روزی گھٹتی ہے زانی کی عمر گھٹتی ہے زانی کے چہرے سے رونک چھن لی جات ہمارے بزرگوں نے لکھا زانی زنا کرنے کے بعد اگر سات سمندروں کے پانی سے بھی گھسل کرے اس کا بدن تو صاف ہو جاتا ہے لیکن اس کا دل پاک نہیں کر سکتا سات سمندروں کا پانی بھی اس کے دل کو پاک نہیں کرسکتا لو شوہ دوں گا یہ بات تو رسول اللہ نے بھی نہیں فرمائی کہ نماز مت پڑھو میں بک شوہ دوں گا یہ تو حضور نے بھی نہیں یہ کون چلے آئے ان کی وجہ سے سنیت کو بڑا نقصان ہے ایسے لوگوں سے ہوشیار رہو ایک بات آپ بھی بڑے سادھ ہو میرے بھائی جاہیل لوگ جنہیں کلمہ پڑھنا نہیں آتے ان کو کہتے اللہ کا ولی ہے ایک بات کہوں اتنی سادگی تو نہ کر دنیا کے معاملے میں کتنا ہوشیار ہے میرے بھائی تو اور دین کے معاملے میں ایسا للو پپو بن رہا ہے جاہیل کو کہتا اللہ کا ولی آپ سے اتنا کہتا ہوں کیا جاہیل کو تم اپنی بیٹی دوگے آپ نہیں کہتے آپ تو نہیں دوگے لیکن ان سے پوچھتا جلسہ ان سے آپ سے پوچھتا ہسنے کی بات نہیں جاہیل کو اپنی بیٹی دوگے سچی کہنا اللہ کی قسم سچی کہنا جھوٹ نہ کہنا اپنی بیٹی دوگے جب تم ولی ہر ولی عالم ہوتا ہے غیر عالم کبھی ولی نہیں ہو سکتا لیکن بس بات اتنی ہے کہ کسی کو کتابوں سے علم دے دیتے ہیں اور کسی کو نگاہوں سے دلوا دیتے ہیں مگر ولایت دینے سے پہلے علم ضرور اتا کرتے کسی جاہیل کو ولایت اتا نہیں گل جاتی ہاں اتنا یاد رکھنا تو بارحال بابا کتب بڑے ولی کیسے ولی غریب نواز کے جان شین نب لاک کو کلمہ پڑھانے والے غریب نواز کے جان شین میں سال کا وقت آیا بابا کتب کے فرمایا میری نماز جنازہ وہ پڑھائے گا سن لے کون پڑھائے یہی ہے چاہے پھر چار کی بجائے تین ہی پہ سلام پھر دے پانچ میں پھر دے یہ سب کچھ ہم نے دیکھا ہے میرے بھائی دیکھی ہوئی باتیں ہیں اللہ کی پناہ لا الہ اگر اتنی شوق جنازہ پڑھوانے کا تو جنازے کا طریقہ سکھا دیتے لیکن نہیں اللہ کی پناہ کہا میری نماز جنازہ کون پڑھائے گا کہا جس میں چار باتیں ہوں نمبر ایک اس کی تہجد کبھی چھوٹی ہو میری نمبر دو اشاء اور اثر کی جو سنت غیر موقع دائے وہ بھی کبھی اس سے فوت نہ ہو غیر موقع دائے بھی پڑھتا اگر جملہ شیخ عدیس آپ آپ نقیب ہیں معاف کیجئے گا یہ یہ بات آج کے اماموں میں بھی نہیں گیر موقع تو ہے کیا کہتے ہیں گیر موقع گیر موقع دیکھتا نہیں سنت کس کی ہے گیر موقع سنت کس کی ہے وقت نہیں الگ بات ہے کوئی عذر الگ بات ہے تائم ہوتا ہے تو بیٹھ کر دو در ٹائم پس کرتے پڑ کیوں نہیں لیتے ارے مرنے کے بعد کون سی چار رکعت پڑھنے آوگے پہلا اور لاشٹ چانس ہوتا ہے دنیا میں پہلے اور آخری بار ہے اور پھر نہیں آوگے اور یاد رکھنا ایک بات سننے بزرگان دین نفلوں پہ زیادہ توجہ دیتے کہتے تھے اگر فرض چھوٹ جائے تو اس کی کزہ ہے لیکن نفل چھوٹ جائے تو اس کی کبھی کزہ ہی نہیں ہو ست یہ ان کی فکر تھی جو نوافل پہ اتنی توجہ دے وہ فرائز پہ کتنی توجہ دے بڑی معذرت کے ساتھ آپ کو اگر پوچھو فجر تک بیٹھو گے نہیں بیٹھو گے سب آت اٹھائیں کہ فجر تک بیٹھیں گے لیکن آپ سے پوچھتا ہوں میرے بھائی کتنے اشا پڑھ کے آئیں اور جا کے فجر کتنے پڑھیں گے تو وہاں آ کر سوال یا نشان کھڑا ہوتا ہے بلکہ میں تو اپنی علماء کو اور اپنی عوام کو مشورہ دیتا ہوں جلسہ گیارہ بجے ختم کر دیا کرو زیادہ زیادہ بارہ بجے ختم کر دیا کرو کیونکہ آپ جہاں تو حال یہ ہے کہ جو نہیں پڑھتے فجر وہ نہیں پڑھتے لیکن جو بیچارے پابندی سے پڑھتے ہیں جلسے میں رات کے تین بجے تک جاکتے تو جو پڑھتے اس کی بھی اس دن چھوٹ جاتی ہے یاد رکھنا ایک مسلمان کی فجر کی نماز ایک طرف اور کروڑوں جلسے ایک طرف دونوں کی برابری نہیں ہو سکتی اس لئے میرے بھائی نماز کا خیال کرو بات دور نکلی تو کیا کرے ہمارے سرکار چشتیوں کے تاجدار الحمدللہ ہم لوگ چشتی بھی ہے قادری بھی ہے نقش بندی بھی ہے سروردی بھی ہے الحمدللہ ہمارے سلسلوں کوئی تاثب نہیں ہے اور ہم نے ولیوں کو سلسلوں کے تاثب میں نہیں باتا ہے ہر ولی ہمارے سر کا تاج ہے ولی تو ولی ہے ارے ہر مومن ہمارے سر چھوٹی ہو تیسری شرط کبھی تکبیر اولہ نہیں چھوٹی ہو اس کی یعنی ہر نماز جماعت سے پڑتا ہو اور جماعت میں بھی رکو میں آگیا کبھی سجدے میں آگیا نہیں ہمیشہ پہلے پہلی تکبیر سے جماعت میں لگتا ہو تیسری شرط چوتی شرط محرم عورتوں کے علاوہ اس نے کبھی کسی نام محرم کا چہرہ جان بوجھ کر قصدن نہ دیکھا ہو محرم کو چھوڑ کے محرم مطلب امی بہن بیٹی پھوپی دادی یہ جو محرمات ہیں محرم کے سوا نام محرم اجنبی عورت کا چہرہ جان بوجھ کر اس نے کبھی نہ دیکھا ہو تحجد نہ چھوٹی سنت گھر موکدہ کبھی نہ چھوٹی تکبیر اولا نہ چھوٹی اور اجنبی عورت کو اس نے کبھی جان بوجھ کر نہیں دیکھا جس میں یہ چار شرطے ہوگی وہی میرا جنازہ پڑھائے گا اللہ اکبر لوگ سوچتے تھے جنازہ پڑھانے والا گھار سے تو نہیں ویسال ہوا ویسال کے بعد چنازہ تیار ہوا تنیار ہونے کے بعد لوگ سوچنے لگے کون پڑھائے گا کون پڑھائے گا گون آیا پڑھانے پتا ہے دنی کا بادشاہ سلطان شمس الدن التم شائے اور آنے کے بعد سینہ تان کے نہیں کہ دیکھو میں تاجد گزار ہوں یہاں تو کارپوریٹر صاحب جمع پڑھے تو اس کو وہ فیس بک پر اور جو ہے وہ واتسپ پہ ڈالنا ضروری سمجھتے عید پڑھے تو اس کو ڈالنا ضروری سمجھتے بادشاہ اتنا پابند تھا لیکن کسی کو خبر نہیں تھی شم ست دن جنازے پر آئے اور پیر کا جنازہ پکڑ کے روتے ہوئے کہا ملشی آپ نے تو پردہ کر لیا اور ہمیں بے پردہ کر گئے آپ نے تو پردہ کر لیا اور ہمیں بے پردہ کر گئے اگر یہ راز نہ اٹھا دے آپ تو شم ست دن کے کفن میں یہ راز ساتھ جاتا اور مسلح امام پر کھڑے ہوئے تو لوگوں نے بازو پکڑ کے کہا شمس الدین تم بادشاہ ضرور ہو لیکن پیر کی وسیعت کے خلاف نہیں ہونے دیں گے بادشاہ نے سر جھکا کہ الحمدللہ وہ چاروں شرطیں میرے اندر موجود ہیں جب اتنے پاک دامن تھے تب تک بادشاہ تھے اور آج گندے ہوگئے بکاری ہوگئے حالات کب بدلیں گے ہمیں بدلنا پڑے ہم تبدی آخری بات جو دوسری اور آخری بات کہنے چلا تھا آخر عشق اگر دل میں آگیا نبی کا پہچان کیا آخری بات میں اور آپ دونوں کسوٹی پرکھیں کسی کو کوئی کچھ نہ کہ میں عاشق رسول ہوں یا نہیں یہ مت کہنا کہ نہیں میں تو لوگوں کو یہ کہتا ہے کہ کوئی پوچھتا تو عاشق رسول ہے تو میں چھپ ہو جاتا ہوں نہیں کہوں گا تو کفر ہونے کا ڈر ہے ہاں کہوں گا تو جھوٹ ہونے کا ڈر لگتا ہے اور دعا کرتا ہوں اللہ اس عشق کے خیرات دے دے توجہ کریں عشق ہے یا نہیں پہچان جب عشق رسول دل میں آتا ہے نا توجہ آپ آخری بات عشق رسول دل میں آتا ہے تو گناہ خود بخود بھاگ جاتا ہے حق آیا باطل بھاگ گیا باطل کو بھاگ گناہ سے بڑھ کے باطل کیا ہیں جب حضور دل میں آئیں وہ دل میں سمائیں عشق آ جائے آدمی خود بخود گناہ وں جوان بڑا بڑا ہسمک تھا فوزالہ کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے ہسمک ہوتے مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں وہ لوگ کیونکہ میرے نبی بھی بڑے ہسمک تھے حضور سے زیادہ مسکرانے والا کوئی تھا ہی نہیں آقا تو صحابہ سے بھی مزاق کرتے تھے یہ مو لٹکا کے بیٹنے والا تقوی باد میں شروع ہوا ہے ورنہ میرے آقا سے زیادہ ہسمک کوئی نہیں تھا جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہس پڑے اس تبصم کی عادت پہ لاکھ کبھی کبھی صحابہ سے ایسا مزاق کرتے تھے کہ ایک صحابی کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا اور پیچھے سے جا کر کھڑے ہو گئے بوجھو کون ہائے ہائے اس طرح دل رکھتے تھے وہ صحابی کہتے ارے میں کیوں نہ بوجھ پاتا کیونکہ ان سے زیادہ نرم ہاتھ کسی کے نہیں تھے ان سے زیادہ مشکبار ہاتھ کسی کے نہیں تھے آقا کے ہاتھ ایسے مشکبار تھے جو صبح مسافہ کر لیتا شام تک اس کے ہاتھوں سے خوشبو آتی تھا اسی لیے تو جو لڑکے کہتے ہیں غلط فہمی میں کہ نبی ہماری طرح ان چھوکروں کو میں کہتا ہوں ہماری طرح نہیں ہے وہ کہتے ہیں میں میں نے کہا تیرے ہاتھ میں بدبو آتی ہے ان کے ہاتھ میں مشک سے زیادہ خوشبو آیا کرتی اور ایک بار جو صبح کو مسافہ کر لیتا شام تک کہ اس کا ہاتھ مہکتا رہتا بلکہ صحابہ کو میرے آقا کو پوچھنا نہیں پڑتا حضور کہاں گئے کہاں گئے جگ مگا اٹھو میری گور کی خان تیرے قربان چمکنے والے اور اس کو تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا کہتے ہیں اگلے زمانے والے اور سنیو تھام لو دامن ان کا وہ نہیں ہاتھ جٹکنے والے آسیو تھام لو دامن ان کا وہ نہیں ہاتھ جٹکنے والے سنیو ان سے مدد مانگے جاؤ پڑے پکتے رہے پکنے والے اور کیوں رضا آج گنی سونی ہے اٹھ میرے دھوم مچانے آر کفے تریائے کرم میں رضا بات پھوارے چھلکنے والے اللہ اکبر حضور بڑے خوبصورت تھے لو کہاں نرم ہاتھ ریشم سے زیادہ نرم نرم ہاتھ ہاں اور مشک سے زیادہ خوش بودہ اور برف سے زیادہ تھنڈے تھنڈے رہتے تو جو مسابہ کرتا تھا وہ کرتا ہی رہتا اور آقا کا کرم ایسا تھا کہ جب تک حضور سے کوئی ہاتھ ہٹاتا نہیں حضور بھی اس کا ہاتھ پہلے خود چھوڑتے نہیں تھے کیونکہ وہ چھوڑنے کے لئے نہیں آئے تھے آنے تو یا ڈبو دو تو تمہاری جانی گشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دی ارے وہی تو ہیں انہی پہ تو ناز ہے کہ کسی جس کو لوگ مو نہیں لگاتے میرے آقا اس کو سینے سے لگاتے حضرت مرزا عبدال شکور بیک کا شیر ہے مجاہد ملت اس کو سنیری جالیوں کے پاس پڑھا کرتے تھے انہوں نے بہت اچھا کہتے تھے اور بہت اچھے انداز میں مرزا صاحب نے کہا حضور مفتی آزم کے خلیفہ تھے بہت اچھا کلا احمد رضا کا تازہ گل اس مرزا صاحب کہتے جب کوئی عمل ہے سنانے کے قابل نمو ہے تمہارے دکھانے کے قابل شفاعت کے صدقے میں جنت ملے گی عمل ہے جہنم میں جانے کے قابل اور کرم ہی کا صدقہ ہے ورنہ یہ آسی کہاں تھا مدینے میں آنے کے قابل اور لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا جو حضرت جگر مراد آبادی نے کہا تھا اب اور نہیں کام جگر ہم کو کسی سے کافی ہے بس ایک مصبت سلطان مدینہ ہمارے آقا ہمارے لئے کافی ہے تو عرض کر رہا تھا کہ میرے آقا کیسا دل جیتے تھے کیسا خوش کرتے تھے آنکھوں پہ ہاتھ رکھا بوجھو کون صحابی کہتے میں تو سمجھ گیا ان جیسا کون ہے لیکن میں پیچھے 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 ہوتا گیا اور میں نے اپنی پیٹ ان کے سینے سے جا کے لگا دی اگر میں ابھی کہ دوں حضور ہیں تو ہاتھ چھوڑ دیں گے آنکھوں سے ہاتھ ہٹ جائے گا رہے اس لئے کہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے مو لٹکا کے بیٹھنا تقوی نہیں کیونکہ گردن میں تقوی نہیں یہ تقوی ہاں ہو تقوی یہ متقی رہے پھر ہوتو پہ مسکر آٹھے تھے اور ایک بات آپ کو بتا ہوں گریب صحابہ جو ظاہری حضور ہم گریب ہم صدقہ کیسے دیں توجہ بہت پیاری سنت بتا رہا اصل میں میرا تعلق ایک ایسی تنظیم سے ہے جس کا مقصد سنتوں کو زندہ کر ایک سنت بتا رہا ہوں ہم لوگ گریب مفلیس ہیں بظائر صدقہ کیسے دیں آقا نے کہ مومنوں کو دیکھ کے مسکر آیا کر جو کسی ایمان والے کو دیکھ کے مسکرات اللہ اس کو بھی صدقے کا سوا بتا فرمائے ایک بات اور بتاؤ اور پیاری الامن والولا میں امام احمد رضا نے اس حدیث کو لکھا توجہ حدیث پانک کا مفہوم پڑھ رہا ہے جب کوئی مومن کسی مومن کو دیکھ کے کیا کرو مسکر آیا کرو ابھی حضرت بہت دل سوزے سے کہہ رہے تھے متعید ہو جاؤ ایک بات کہتا ہوں عشق ہے نا حضور سے اتنا سوچو کہ میں اس سے لڑوں گا توجہ میں اس سے لڑوں گا یہ کون ہے حضور کا امتی لڑوں گا اس سے دل کس کا دکھے گا بولیں بولیں کس کا دکھے گا بہت مسئلہ کے آلہ حضرت کا نعرہ لگاتے اور آپس میں لڑتے ہو آلہ حضرت لکھتے ہیں کسی مومن کو بے وقوف بھی مت کہو بے وقوف کہنا حرام ہے ماں بہن کی گالیاں دینے والو ایک دوسرے کو کس مسئلہ پہ عمل کر رہے ہو آلہ حضرت لکھ رہے مومن کو بے وقوف کہنا مسلمان کو بے وقوف کہنا حرام ہے اور مسلمان ہماری اسطلح میں وہی ہے ہم مسام العرمین والے لوگ ہیں مسلمان کو بے وقوف کہنا کیا ہے حرام اب آلہ حضرت کے یہاں کوئی لللو پپو لوگ تو بیٹھتے نہیں تھے نا کہ حضرت بہت صحیح آپ نے ایسا تو نہیں کہ وہاں علماء بیٹھ صدر شریعہ جیسا شیر بیش سنت جیسا علامہ زفر الدین بیاری جیسا محددس آزمین کے چھوچوی جیسا علامہ عبدال علی میٹ صدیقی جیسا ایسے لوگ بیٹھ کہا حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آئی دیکھو یہی علمی دیانت کا تقضی ہے ورنہ مرگی بھی انڈا دیتی ہے جی حضور سبحان اللہ مرگا بھی دیتا یہ نہیں اتنے بڑے مفتی مجدد نے کہا مسلمان کو بے وقوف کہنا حرام ہے شاگردوں نے کہا حضور بات سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ بے وقوف ایک چھوٹی سی بات ایک چھوٹا سا جملہ ہے بے وقوف اور اس کے حرام حرام کیسے ہوا لیکن وہ آلہ حضرت تھے میاں آلہ حضرت ہاں کیا کہا بغیر دلیل کوئی بات نہیں کرتے تھے کیا فرمایا آپ ہاں حرام ہے کیسے کیا تم نے حدیث نہیں پڑی آقا فرماتے من آزا مسلم فقط آزان جس نے کسی مسلمان کو عیزہ دی اس نے مجھ محمد کو تکلیب پہنچائی تو بولو حضور کو تکلیب پہنچانا حرام ہے کی نہیں کہ بلکل کہ جب مسلمان کو بے وقوف کہو گے تو اس کا دل دکھے گا جب مسلمان مسلمان کو بے وقوف کہنے سے منع کریں اب ہاں آپ اس پہ مقدمہ کر رہے ہو اور سننی ہیں ہم عاشق رسول ہیں ملاک پہ ہم کچڑا بناتے ہیں اور خیر بناتے ہیں باتتے ہیں کیونکہ ہم عاشق رسول ہیں اور حضور کا دل دکھاتے ہیں ارے تمہارے ساتھ کوئی کتنا بھی کچھ بھی کرنے یہ سوچو جا میں نے اس کو معاف کیا کیوں میرے آقا کا امتی ہے اس کا برا بھی یہ مت بولا کرو جا تجھے قیامت میں دیکھ لوں گا ارے چھوڑو نے اس کا مو کیا دیکھیں گے قیامت میں تو ان کو بھی دیکھنے سے فرصت نہیں ملے گی ان کو دیکھنے حشرم بیدم اجب تماشا ہو میدان حشرم بیدم کہ سب ہو پیش خدا میری طرف دیکھ لیں تقریر دیکھی بھی جاتی ہے سنی بھی جاتی یہ دیکھ لیں بیدم شاہ سب کیا کہ رہے اجب تماشا ہو تماشا کہتے دیکھنے کی چیز کو اجب تماشا ہو میدان حشرم بیدم کہ سب پیش خدا اور محروب اور روح حشرم کہ سب پیش خدا انہیں دیکھیں گے کہ ان کو دیکھو گے چھوڑو ان کسی سے نئی قیام ہم جاؤ کسی سے کچھ نہیں مانگیں گے کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیں گے کیوں محبوب کے امتیوں اس لئے آپ کو معاف کر دیں اور آقا فرماتے جب تک تم اپنے بھائیوں کو معاف کرو اللہ تمہیں معاف کرے مل جاؤ نہ سلسلوں کے نام پہ لڑو نہ برادریوں کے نام پہ لڑو نہ مولے کے نام پہ لڑو ہم سب نبی کے امتی ہے متحد ہو جاؤ منظم ہو جاؤ ہماری برادری رسول اللہ کی غلامی ہے ہمارا سلسلہ محمد رسول اللہ کی غلامی ہے تو کیا کہنے چلا تھا فوزالہ بڑے ہسمک تھے ہسی مزاق عادت تھی ایک لڑکی سے ان کا دل لگ گیا تھا فوزالہ کا سن لیں بات ختم ہوتی ہے دل وہ کعبے کا تواف کرنے جاتے تھے تو لڑکی اس کے پاس بیٹھتے تھے ہسی مزاق کرتے تھے آتے تھے تو بھی بیٹھ کے ہسی مزاق کرتے تھے ایک دن اس لڑکی سے بڑی خوبصورت تھی ہسی مزاق کرنے چلے گئے ہسی مزاق سے اُتھے کعبے کا تواف کیا کیونکہ اس دور میں کافر لوگ بھی کعبے کا تواف کرتے تھے ایمان میل آتے تھے پھر بھی تواف کرتے وہ بھی کعبے کی عزت کرتے تھے تو کعبے کا تواف کرنے چلے گئے فضالہ تو وہاں کیا دیکھا ایک بندہ کعبے کا تواف کرتا ہے اور وہ بڑا خوبصورت ہے بڑا حسن والا بڑا جمال والا ارے کون اتنا خوبصورت ہے پہلے بھی دیکھا تھا لیکن جب وہ دکھانے پر آ جائیں تو بات الگ ہوتی ہے کسی کے دیکھنے کی نہیں دکھانے کی بات ہے ورنہ دیکھنے کی بات ہوتی تو ابو جہل بھی مسلمان ہو گیا ہوتا ہاں وہ دکھاتے ہیں اور آج بھی دکھا رہے ہیں میرے امام کہتے مٹ جائے خودی میں خنجر تھا سوچا اگر میں کعبے میں ان کو مار دوں مکہ والے مجھ سے کتنا خوش ہوں گے کہ ان کا شمع نبوت کو گل کر دیا فضالہ نے جو کام بڑے بڑوں سنی ہوا اس نے کر دیا اس لڑکے نے اور اسی سوچا بس ساتھ ساتھ چلنے لگا حضور نے مسکر آیا دشمنوں کو ہی مسکر آ کے دیکھتے تھے مسکر آیا فضالہ نام لیا فضالہ کیا سوچ رہے کچھ تو نہیں اچھا یہ نہیں سوچ رہے کہ ان کو قتل کر دو کمر کا خنجر نکال کے فضالہ نے کہا جو میرے کمر کا خنجر بھی جانتا میرے دل کی بات بھی جانتا پھر وہ کون ہو سکتا اللہ کا نبی ہو سکتا قتم پکڑ دیئے معاف کر دیجئے کلمہ پڑھائیے مسلمان کر دی مسلمان ہوگئے فضالہ حضور ایک تواف آپ کے ساتھ کرو کرو آٹھ فضالہ حضور کے ساتھ تواف کرو قیامت تک لوگ تواف کریں گے لیکن فضالہ تمہارے تواف پہ قربان ایک طرف کعبہ تھا پھر کعبے کا کعبہ تھا اور فضالہ دو کعبے کا تواف ایک ساتھ اب وہ لڑکی انتظار کر رہی تھی کون جس سے دل لگا ہوا تھا لڑکی جو پیار کرتی تھی اس سے پیار کرتے تھے جاتے ٹیم بھی رکھتے تھے آتے ٹیم بھی رکھتے تواف کر کے فضالہ آئے گا بیٹھیں گے دیوار شکن کہے کہے لگیں گے جیسی فضالہ وہاں سے گزرے لڑکی کھڑے کے انتظار کر رہی تھی یہ نظر جھکا کے جانے لگے کوئی تقریر نہیں سنی کوئی خطبہ نہیں ہوا کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں بس اتنا کلمہ پڑھا حضور کا عشق دل میں آگیا بس اتنا اتنا ایک دن کبھی مسلمان نہیں وہ بندہ ایک فضالہ فضالہ ادھر دیکھ کوئی گلتی ہو گئی کچھ تاکی ہو گئی دل لگی میں کچھ زیادہ کہ گئی جو ہوا معاف کر دے میری جان لیکن میری طرف دیکھ تو صحیح فضالہ نے نظر نیچی کر کے کہا اب میں تیرے کام کا نہیں رہ گیا اب میں اب میں تیرے کام کا نہیں ساتھا ہر ایک سے پیار کرتا تھا خدا کا محبوب دل میں آ گیا ہے اب کسی کے لیے گنجائش نہیں ہے تیرے قدموں میں جو ہے فیر کا مو کیا دیکھے کون نظروں پہ چڑے دیکھ تلوہ تیرا وہ ایک دن کا بھی مسلمان ہونے کو شخص کو نہیں گزرا تھا وہ یوں عشق کرتا ہے کہ سب سے ناجائز رشتے توڑ دیتا ہے آپ تو پیدائش مسلمان ہو اگر عشق کے دعوے کے ساتھ کسی اور سے ناجائز آنکھیں لڑا رہے ہو فیصلہ تم نے کرنا ہے کہ تم کون ہو السلام علیکم